امران خان اور تحریک انصاف دونوں یرغمال ہیں مزید پھستے بھی جا رہے ہیں دھستے بھی جا رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ امران خان صاحب جیل میں جیل میں تو ہیں جیل میں کوئی بندہ یرغمال نہیں ہوتا قیدی ہوتا ہے وہ قیدی ہیں اور سزای آفتہ ہیں جیل میں امران خان صاحب ان دنوں پریشان ہیں سخت پریشان ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ قید تنہائی میں کیونکہ اب گرمی ان کو ستانے لگی ہے حالات ان کو پناہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ والے نہیں رہیں گے جو اب تک ہے یعنی ابھی تک جو سہولتیں ان کو دستیاب ہیں وہ آگے چل کر نہیں ہوں گی یہ مدہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ یہ رہمال کیسے امران خان صاحب ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ کون ان کو یہاں تک لے کر آیا اور کون ان کو آگے تک چھوڑے گا یعنی ایسی جگہ پر جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی ابھی بھی جہاں امران خان صاحب ہے وہاں سے ان کی واپسی تقریباً تقریباً ناممکن ہے ایک تو وہ جو عمران خان صاحب کو محبوس کیے ہوئے ہیں یا غمال کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو ایک تو ان پر بات ہوگی اور دوسرا کل بڑا چرچہ تھا کالی بھیڑے اور کالے پونڈ کالی بھیڑے ان کو پھر کسی میں نے دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا پھر ان کو بھیڑے کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں سندھی میں نیم بھون وہ اب وہ یہ جو ٹرم ہے بھیڑوں کا یا پونڈوں کا یہ کیا ہے کیوں استعمال ہوتی ہے مطلب میں عدالتی کاروائی سے ہٹ کر اب آپ کے سامنے بات رکھو گا وہ کیا ہے آپ نے سنا تو ہوا ہے نا پونڈوں نے چھتے چھت پاتا تو یہ پیغام کیا تھا میں عدالتی کاروائی سے ہٹ کر یہ جو پونڈوں نے چھتے چھت پاتا یہ کیا ہے بھیڑوں کو چھیڑ دیا یہ کیا ہے میں عدالت والی بات نہیں کر رہا جنرل ہی میں اگر کسی کے ذات میں ہی ہلکا بھلکا کسی کے ذات چرارز کر لوں کسی کو چھیڑ دی تو مجھے دھمکی لگائے گا اور تنہوں پتہ نہیں کوتے پونڈا دے چھتے چھت پاتا پہی انہوں دیکھیں اپنا حشر تو یہ پیغام میں اس پیغام کی بات کر رہا تو اس پر بھی میں آتا ہوں اور پھر ایک کرنل ایک کرنل ایک کرنل وہ تھا جو عمران خان صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ کو چلایا کرتا تھا کرنل لیاکت اب ایک کرنل وہ ہے جس کو عمران خان صاحب بار بار یہ انگلی اٹھا کر کہتے ہو کرنل دیکھ رہے ہو کرنل ریکارڈ کر رہے ہو وہ علا کرنل میں نے آپ کو کافی مہینے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ خان صاحب دیواروں کے ساتھ بات کرتے ہیں اب وہ دیواروں کے ساتھ بات کرنا ایک ٹرم تھی کہا جاتا تھا ایسے ہی دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے تو وہ ہو چکے ہوئے تھے عمران خان صاحب پاگل تو دیواروں سے بات کر رہے تھے نا تو ان کو لگتا تھا کیونکہ ان کے اپنا جہاں وہ ہیں وہاں پر ان کے اپنا کھولی میں جیل میں جہاں بند ہیں سیل میں وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا کہ جی وہ کیمرے تو ڈائریکٹ میرے واش روم تک آتے ہیں بات روم تک تو کہا گیا کہ جس کی ڈائریکشن چینج کر لے چینج ہو گئی مریم نواز صاحبہ نے شکایت کی تھی کہ میرے تو واش روم کی ریکارڈنگ ہوتی رہی ہے وہاں کیمرے لگے ہو گئے تھے تو وہ کیمرے تو ہوتے ہیں لیکن خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ کوئی ان سے ملاقات کرنے آتا ہے بیٹھتے تو پہلے کہتا ہے ہلو کرنل دیکھو کون آیا اب میں باتیں کروں ریکارڈ کروں پھر کوئی بھی نہ ہو تو اکیلے یہ بات جیل سے باہر آئی تھی اور ظاہر ہے وہاں پر جو سورسز ہیں وہ جیل کے اندر جو ہوتے ہیں وہ عمران خان تک رسائی جن کی ہوتی ہے ان کے سیل تک آنا جانا جن کا ہوتا ہے انہی سے ہی بات باہر آئی تھی نا اور بتانے والا گوڑے گوڑے تحریک انصاف کی محبت میں ہوتا ہے گوڑے گوڑے وہ بتا رہا تھا کہ حساس کہ یہ رات ہو دن ہو جب بھی چیل قدمی کرتے ہوئے خان صاحب یہ کہتے ہیں وہ کرنل دیکھ رہے ہو نا وہ کرنل میں تمہیں دیکھ لگا اس طرح کی چیزیں تو وہ کرنل کا ذکر کر لے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کر لیا تھا تو جو وہ کرنل کون ہے اب ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کے متعلق جو ایک ماحول بنا لیا ہوا نا وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے مجھے مار دینا ہے انہوں نے مجھے زہر دے دینا ہے ایک ایسا زہر ہے جو دے دیا جائے گا سلوپوائزن آہستہ آہستہ کسی دن پتا چلے گا بندہ جو ہے وہ مر گیا اور ظاہر بظاہر لگے گا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے دل کا دورہ پڑا ہے پھر انہوں نے افائیہ کے کچھ افسران اپنا کوئی کینسر میں مر گیا بیچارا کوئی کس طرح ڈاکٹر زمان ایس طرح کے ان کے اوپر عمران خان نے الزام لگایا تھا انہوں نے شریف خاندان نے ان کو مروا دیا اور یہ مجھے بھی اس طرح مروائیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی جیل کے اندر حفاظت جو ہے وہ صرف پولیس اور جیل حکام کے حوالے نہیں ہے یہ تو بالکل تیہ ہے کہ آئیہ سائی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئیہ سائی نے سارا کنٹرل سوال آ ہوا تو یہ سوال نہ بھی پڑے گا اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو گلے تو ان کے پڑیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر آئے گا اور ویسے بھی عمران خان صاحب ان کی قید میں تو آئینی کانونی طور پر جس طرح ہر شہری کی زندگی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے اس سے کہیں زیادہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ریاست کی تحویل میں جو سزا یافتہ قیدی ہیں چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہے یا کوئی اور ہے ان کی زندگی کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری کہیں زیادہ عام شہریوں سے تو خیر تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کرنل جو ہیں وہ کرنل صاحب کا جو ذکر عمران خان صاحب اکثر کرتے ہیں اور کل عدالت میں بھی کر دیا کہ جی وہ ان میڈو آپریشن ہے وہ کرنل ہے مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو کرنل جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا قصہ ہے اب میں آتا ہوں جناب پی ٹی آئی ارغمال پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے نا جو اس وقت فرنڈ پر ہے اب یہ جو مجھے یہ میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا جس دن عمران خان صاحب کے ٹوٹر ہینڈل پر اکتر کے سانہے کے متعلق ویڈیو پبلک کی گئی جس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کو یہیہ خان سے ان کا بوازنہ کر کے اور کہا گیا کہ جیسے وہ غدار تھا اسے یہ بھی ہے اور اس کے پھر اگلے دن بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی عمران خان کا اس کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان تو قید میں جیل میں تو وہ عمران خان صاحب کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی منظوری دے سکتے ہیں تو عمران خان تو نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اکل یہ کہتی تھی سوجبو جیہ کہتی تھی سوچ سمجھ اور شعور یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ تو اب اگلے ایک گھنٹے کے بعد وہ ڈیلٹ ہو جائے گی ویڈیو نہیں ہوئی ابھی تک پڑی ہے ابھی تک وہیں پڑی ہے پی تے کے افیشل اکاؤنٹ پر پڑی ہوئی ہر جگہ پڑی ہوئی ہے اگر وہ عمران خان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر وہ پبلک کی گئی ہے ٹویٹر پر وہ اپنا لگائی گئی ہے شیئر کی گئی ہے تو پھر جب عمران خان کی مرضی اور منشاہ نہیں تھی تو اس کو ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوئی اب ہے یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو مئی سے پہلے بھی مطلب یہ باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کو بھڑکاتے ایک صاحب جو ہے شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ان کا نام لیا جاتا تھا اور شہباز گل کا نام اس لیو لیا جاتا تھا کہ انٹی فوج انٹی باجوانی انٹی فوج جو پہلی بازابتہ ایک سازشی سٹیٹ ونٹ تھی وہ شہباز گل کی تھی اور وہ اے آر وائی پر بیٹھ کر انہوں نے بیپر دے کر دی تھی کہ اگر آپ کو فوجیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سینئر افسر کوئی آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے تو آپ اس پر ملاک کریں آپ اپنا آپ کو عقل ہے آپ کو دماغ ہے آپ جانور تو نہیں ہیں تو یہ فوج کے اندر اس طرح کی بات کرنا فوج کے اندر بغاوت کروانے کے مترادف سمجھی جاتی ہے کیونکہ فوج ایک ڈسپلین ادارہ ہے اگر افسر کہے یس تو یس نو تو نو یا دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے تیسرا اپشن یہ ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے آرڈر ماننا ہے اگر افسر کہے آرڈر ماننا ہے تو ماننا افسر کہے نہیں ماننا تو نہیں ماننا لیکن اگر آپ افسر کوئی جونئر افسر اپنا مائنڈ اپلائے کرنا چاہتا نا وہ صرف اتنا کہتا سر یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں سرویسز چھوڑ میں فورس چھوڑ ریزائن کر کے جلا جائے کوئی آپشن نہیں دیتی فوج تو خیر تو یہ عرکت کی گئی تو کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان لوگوں کے چنگل میں ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں تو پھر ابنام چودہ مارچ پندرہ مارچ اس وقت بھی پی ٹی اے کے جو پی ٹی اے کے اندر جو ایک تھوڑا سا اکل فہم رکھنے والا ایلیمنٹ تھا وہ چیخ اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے خیر پھر نومی ہو گیا اب بھی عمران خان قید میں جیل میں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کے زیر اثر ہے اس ایلیمنٹ کے وہ کیسے عمران خان تک پیغام رسانی کر رہا ہے ان لوگوں کی تلاش ضرور ہے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے وہ باہر سے بیٹھ کر عمران خان کا ٹویٹر ہنڈر یوز کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اب تو ایف آئیے نے سائبر کرائم نے انویسٹیگیشن چلو کر دیا اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی عمر عیوب سے بیریسٹر گوھر سے اور عمران خان سے پوچھا جائے گا اور رو فسن سے کہ جی کون کر رہا ہے ان کی منظوری شامل ہے نہیں شامل اگر ان کی منظوری شامل نہیں ہے تو پھر ان کو کہے عمران خان کو کہ درخواست دے کہ میرا ٹویٹر ہنڈر مسیوز ہو رہا ہے اس کو بند کر دے فلا تو پھر اس کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن اگر عمران خان صاحب یہ درخواست نہیں دیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو میں پہلے کہتا ہوں کہ وہ ان کی ملاقاتیں بند ہو سکتی ہیں پھر وہ کہہ دے تنائی میں اور حکومت کا بڑا سالیڈ قسم کا کیس بن جائے گا یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو پی ٹی آئی میں وہ الیمنٹ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جو انٹی اسٹیٹ نیریٹیو بنا رہا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیسے رانکے میں ہے یہ بڑا بلینڈ ڈالر کا سوال ہے اور ظاہر ہے یہ سوال حکومت کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے اگر حکومت بیٹھ کر پنجاب حکومت جن کے پاس اڈیالا جیل ہے یہاں وفاقی حکومت جن کا قیدی ہے عمران خان اگر وہ بیٹھ کر سوال کرے کہ جو ان کے پاس اپنا عمران خان کے پاس کیسے ساری سہولتیں ہیں یعنی عدالت میں جو سہولتیں یہ تو نہیں رہی عدالت میں کہ ان کو موبائل فون دے دیں وہاں بیٹھ کر یا کمپیٹر دے دیں لیپ ٹاپ دے دیں وہاں بیٹھ کر ٹویٹ کر رہے ہیں یہ تو نہیں دیا انہوں نے لیکن باقی ملاقات ہے کی تو سہولت ہے لیکن حکومت اگر یہ کہہ کہ جو ان کے پاس سوشل میڈیا یوز کرنے کی سہولت ہے تو بھر حکومت خود سے سوال کرے کہ وہ کیسے ہے لیکن اصل جو بدہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو جو دانشمند جو تھوڑے سے موضل مزاج لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ انٹی سٹیٹ جائے آ جائے جو نہیں چاہتے کہ تصادم چلیں انٹی سٹیٹ کچھ لوگ تو جا رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے لیکن جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آیا یہ تاثر نہ جائے کہ ہر صورت ہم تصادم چاہتے ہیں وہ ایلیمنٹ جب عمران خان کے پاس جا کر بات کرتے تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بات نہیں مانتے کل پر تو ہی کسی نے کہا کہ اگر ہم بلکہ رہو فصل کوئی کوٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر ہم مسلم لیگ نون اور پیپولز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہمارا کار کو ہمارا ٹکہ بوٹی کر دے گا مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس جاتے ہوئے تربیت جو عمران خان نے دی ہے عمران خان اس کے ہاتھ ہو یہ ارغمال ہیں اپنے کارکنوں کے ہاتھ ہو لیکن ایک ایجنڈے کے تحت کچھ لوگ جو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی وہی چاہتے ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ کے اندر جو پولٹیکل لوگ تھے وہ وہ والی پولٹیکس نہیں کرنا چاہتے تھے جو عمران خان کرتے تھے لیکن ان کی مجبوری جو جو الطافسن کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی مجبوری تھی کیونکہ اگر وہ اس سے انکار کرتے تھے الطافسن کوٹ پڑھوا دیتے تھے نائن بیرو پر کلا گراؤنڈ پر کیا فاروق ستار کیا فلان کیا فلان کیا فلان سب کو کہتے ہیں دیوار کے ساتھ تو رمو کرو اور پھر جو سیکٹر انچار جو تاتھ آیا جو بھی اس کو کہتے تھے کہ جناب پیدا پیٹ جاتے تھے گالیاں دیتے تھے مارتے تھے کونٹتے تھے تو یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کا بھی پرتشدد ایلیمنٹ آگیا ہوا ہے جو کچھ دیکھا اب نے خاور مانکہ کے ساتھ ہوا تو عمران خان اس ذہنیت کے اس سوچ اور اس گروہ کے آتوئی ارغمال اور پی ٹی آئی بھی اس کے آتوئی ارغمال ہے اگر عمران خان خودی ارغمال نہیں ہے تو عمران خان نے پوری کی پوری پارٹی کو اپنی اس اپروچ اپنی اس سوچ کے ساتھ ارغمال کیا ہوا ہے لیکن اگر زیادہ دیر اس کے آتوئی ارغمال رہے تو پھر حشر وہی ہوگا جو الطاف صدقہ ہے بے شک پی ٹی آئی ملگیر پارٹی ہے بہت زیادہ ان کے پاس ووٹ ہے حشر وہی ہوگا اچھا جی اب وہ جو آخری چیز تھی میں سپریم کورٹ میں دیئے گئے ریمارک سیٹ کے بعد کر رہا دیکھیں یہ اپنا روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں نئے باتیں مزیراعظم نے کہا تھا کالی بھیر جس سے سرمیراللہ صاحب نے کہا نہیں ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں ہم کالے پونڈ ہیں میں اس پر یہ میں نے پھر سوچا میں ہوتا ہے نا بندہ باتیں سوچتا رہتا ہے تو پھر مجھے کل تو ویڈیو کر لی تھی لیکن راز گئے مجھے خیال آیا یا یہ وہ ہنڈ وہ نازہ چھتا بھیڑ جو ہوتی ہے نا وہ بھیڑ چال مشہور ضرور ہے لیکن وہ اٹیک ایک ساتھ نہیں کرتی کبھی بھی نہیں کرتی وہ ایک آئی ٹکر مار کے چلی جائے گی لیکن پونڈ اگر پونڈوں کے چھتے میں کسی نے آت دال دے تو کس سارے کے سارے میرے اوپر تو بیتی ہوئی ہے نا ہم نے آت دالا ہوئے پونڈوں کے چھتوں میں وہ سارا کا سارے جو ہے نا وہ ایک دم اٹیک کر لیتے تو جب بھی یہ ٹرم استعمال ہو کہ جب پونڈ ہے سارے سارے ڈلنا اپنا پنگا گریب آئی ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کو کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے اس کو پھر ایک دوستیانہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے ایک دھنکی بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ایک طرح کالا کوٹ کالی ٹائی وہ نا نعرہ جو لگا تھا افتخار چودری کی عدلیہ بہاری تحریک میں ایک نا اس میں لگتا تھا اس میں وقار تھا کالا کوٹ کالی ٹائی مشرف تیری شامت آئی وہ ایک الگ چیز تھی کالے کوٹ کو کالا پونڈ کہنا یہ ایک الگ چیز ہے اس کا معنی اور مطلب کچھ اور نکلتے اور وہ کیا نکلتے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کو اس سے جو عطرب اللہ صاحب کا جو ریمارکس ہے اس کو میں ڈی کور نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پونڈ کیا کرتے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ